اسلام علیکم بیمارس بائش شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم باغین ٹیوی اس وقت موجود ہے میرار پاکستان جلسہ گا پی ڈی ایم کا جو جلسہ گا تھا اس وقت ہم بلکل وہی موجود ہے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے جو کیا سرائیت کی جاری تھی کہ یہ لاہور کی طریقہ بہت بڑا جلسہ ہو گیا بہرحال ابھی تک جو موجودہ سوٹیال ہے اس کا افیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال وہ بہت بڑا مجموعہ تو اس وقت نہیں دکھا جا سکتا ہے اس وقت کیونکہ جو مسلمی قوندک ہے جو سمجھا جاتا ہے وہ لاہوری ہے لاہور میں میں ابھی جو این اے ایک سو ستائیس کے قابلے کے ساتھ آئے ہوں بسکلی شمالی لاہور کا بہت بڑا قابلہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی لاہور میں کیونکہ ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کی نہیں ہے اس وقت ہم منارے پاکستان میں مجھول ہیں یہاں تک تو لوگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ جلسہ گاہ کو جتنی جگہ ملی تھی اس پہ سے بھی سکسی پرشنٹ جلسہ گاہ کے لیے استعمال کی گئی ہے لیکن وہ بھی ابھی اگر آپ کہیں اور اس کو کہ مکمل طور پر بڑھ چکی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا اس وقت جو مرکزی قائدی پی ٹی ایم کی جو قیادت ہے وہ ساری یہاں پر سٹیج میں مجود ہے اور لوگ بھی یہاں پر مجود ہیں خواتین کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پی ٹی گئی ہو یا کسی کا بھی جلسہ ہو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے کچھ خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات بھی گئی گئی ہیں اس وقت کچھ لوگ سواد سے اور سندھ سے بھی یہاں پر آئے ہیں صبح بھی ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی کہ لوگ سندھ سے بہت بڑی سا جو ہے نا قضاد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں اس سے رات بھرتی جا رہی ہے ویسے ویسے ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج سکریبن سارا دن دو بھی سہی طرح نہیں نکلی لیکن اب سے کچھ دیر بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا جلسہ گا جو اسی طرح پڑھی جا سکیں گے کیونکہ ہماری جلسہ سے پہلے جو پی ٹی ایم کے تمام جو جماعتیں تھیں ان کے سے بات ہوئی تھی کہ لاہور کا جو لاؤس پیمٹ ہوا تھا یہاں پر جو لاہور کا منارے پاکستان جو بلکل بڑھ چکا تھا اور وہ تاریخی مجموع یہاں پر کٹھا تھا کیا ان سے بات ہوئی تھی کہ کیا اتنا مجموع کٹھا کر لیں گے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ منارے پاکستان کی گراؤنڈ نہیں پورا لاہور بڑھ دیں گے لیکن بارحال اس وقت تو منارے پاکستان جو ہے اس کو بڑھنا بھی مشکل ہے تو آگے آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جی جی جیسا کہ لاہور لاہور ہے اور اس وقت کچھ سیال کوٹ سے بھائی مرساد آیا ہم ان سے پوچھا نہیں کہ ان کا تعلق اس جماعت سے ان سے پوچھتے ہیں اور آج کے جلسے سے یہ کیا آمید رکھتے ہیں جی بھائی جی کیا آلے آپ کے اور کہاں سے آئے بلی بلی جی آدم کے اراد آپ کی دو آئے ہیں پہلے تو میں میڈیا کا تھانگیو سو مچ آپ نے موقع دیا آپ کہہ رہے تھے اب آمید رکھتا سمندر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا سمندر نہیں ہے تھاٹھے مارتا سمندر آئے گا کتنے بجے یہ آر ہے آپ دیکھیں آپ اس طرح مظر کمائے آپ کو نظر آئے گی عوام کیا عوام کو غلط ٹائم دیا تھا جو آج ابھی تک نہیں پہنچے کی سیترا دیکھیں ٹائم آگے پیچھے ہونا کوئی بڑی بات رہی ہے یہ پاکستان کا کچھ اسی طرح کا سسٹم ہے یہ لوگوں نے بنایا ہوئے اس میں کوئی بڑی بات رہی ہے جی اس وقت موجود ہے منارہ پاکستان اور اس جکہ موجود ہے جہاں پر پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے جو علاقہ سیل کوڈن اوپ کیا ہوا تھا سیکیورٹی والوں نے اور جو انسان الاسلام اور مرٹی جمیدہ لہدیس کے جو جمعان تھے یہاں پر سیکیورٹی کے فرائز انجام دیرے تھے لیکن عوام نے وہ گیٹ توڑ کر جو اندر آ چکی ہے اور گیٹ جو اس کے قریب حسار بنا ہوا تھا لوہے کا گریل بنیوئی تھی اس کو توڑ کر لوگ اندر آ چکے اور بیشمار لوگ اندر آ چکے اسی موقع پر جب ہم نے باہر سیلو کی پوشش کی تو جو سیکیورٹی حلکار تھے برکسی جنگی کے لہدیس کے انہوں نے بات رکھی بات رکھی حالانکہ ان کا دھیان سیکیورٹی کرنے پر ہونا چیئے تھا لیکن عوام بے قابو ہے اس وقت ان کا دھیان بلکل بھی جو ہے سٹیج کی طرف جانے کی بجائے وہ پیچھلی سائٹ سے بلکل سٹیج کے اوپر آنا چاہتے ہیں جی سنگرہ رہے گا لہور کے جلسے سے گیرام بھی تھی رکھی جا سکتی ہے پہلا بجراوالا کا جنسہ بلطان کا جنسہ ہو گیا اس کے بعد اگلا ایک جو ایک لاؤنگ مارچ کی صورت پر کیا آخر یہ کھولے گا کہا پر جا گیا لیکن جی یہ روپنے کا جو سوال ہے وہ تو عمرانیت کے انجام تک یہ چاری رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ زندہ دلان لہور نے آج مثال قائم کر دی ہے اور انہوں نے کہا واقعی یہ ثابت کیا ہے کہ ہم زندہ دل ہو گئے اور تیوری سیاسی تحریک پاکستان کی لہور سے چلتی ہے تو کامیار پیو انشاءاللہ یہ تحریک کامیار پیو لیکن اگر آج کے دن سے یہ حکومت کو کوئی پڑھتا ہے لانگ مارچ سے کیا پڑھتا ہے اس دن کے لئے حکومتوں کو کوئی نہیں پڑھتا ہوتا جمالی بھی کہتا تھا کہ میں رات کو میں نے اس کی سپیچ سنی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا مضبوط ہوں اور میں ٹائپ پورا کروں گا اور صبح وہ نہیں تھا اسی طرح جنرل جاولاد کا بھی ٹوٹی بولتا تھا اور ایک دنوڑا تھا پھر اکتا ہی رہا ہے آج تک واپس نہیں آیا تو یہ کہنا یہ فیرونیت ہے جس کے ہم یقین نہیں رہتے مطلب نہیں کنبر کرو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوری کا مہینہ جو ہے وہ اس کے لئے بہت بارشتہ پڑھتا ہے امران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اسٹیفے دے کے پھر شہر ہوگیا یہ امران خان صاحب کے کوئی بزرگوں کا شہنشاعت نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اسٹیفے دے کر شوق پورا کر لیں اور پوزیشن اگر اسٹیفے دے گی تو گھر جانے سو نہیں جائے گی وہ ان سے لے گی بھی اور ہم اسٹیفہ دینے نہیں ہم اسٹیفہ لینے نکلے ہیں ہم نے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس سفر کو تہہ کرنے کے لیے کہ کسی جگہ میں ضرورت پڑی تو اسٹیفہ دیں گے مگر ہم اسٹیفہ دیں گے